اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زمان سے اور اپنے تکل کر کے نماز کا پتہ ہمیں سمجھایا آپ صحیحے میں ہیں آجے صحبہ کرام صحیحے میں ہیں آجے صحبہ کرام ہستیان بھی کر دشمن کے بطان کو جن کریں انشاءدار کے اس قطبہ میں نمازِ باجماتی حوالے سے پتہ رسولتی روشنی میں کچھ ماتیاز کروں گا ایک ہے کہ نماز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے بضاقت مدابد ایک ہے وقت پر نماز عدا کرے گا اور پھر نماز کی شروع نماز کے عدا پتہ کرے گا ایک باجمات نماز عدا کرے گا کیوں تو نماز کی آخریت نہیں اسلام نے بہت زیادہ بیان کی نہیں ہے سینٹو مقام پر نماز قائم کرنے کا ہوگا سینٹو مقام پر نماز کرے گا سینٹو مقام پر نماز کرے گا سینٹو مقام پر نماز کرے گا مقام پر نماز کرے گا مقام پر نماز کرے گا اسی مقام دورنا آگا مقیم اس سلالة مقیمین اس سلالة اقام اس سلالة قول ا قرآن یقلیم میں یہ اقیم و یقیمونہ مقیم لینر یہ دفظ استعمال ہونا ہے کہ ہی بھی پورے دوران میں یہ نہیں ہے کہ عدو صلاح نماز کو ادا کرنا نماز کو قائم کرو قائم کرونا کیا ہوتا ہے اقیم صلاح یقیمون صلاح نماز قائم کرنے والے نماز کہاں قائم ہوتی ہے کیسے قائم ہوتی ہے نماز قائم کرنے کا مفروم کیا رہا ہے یہ آپ روزانہ اللہ کے گھر میں پانچ امرت دماغ سن رہے ہو جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو موزن کیا کہتا ہے قد قامت اسلام قد قامت اسلام قامت اسلام یقیناً نماز کھڑی ہوگی یقیناً نماز کھڑی ہوگی اقیم یقیمونہ تو کھڑا کرنا کام 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 کھڑی ہوگی کام مت تو یہ طریقہ اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے گھر میں سب مسلمان جمع ہوں تب نماز قامت اسلام نماز قائم ہوگی وقتنا نماز قائم نہیں ہوتی گھر میں نماز قائم نہیں ہوتی ورکو مالنا کے نہیں ربو کرنے باتوں کے ساتھ ربو کرو ربو کرنے والے کہاں ہوتے ہیں صحیح دل کرنے والے کہاں ہوتے ہیں قامت اسلام کے صدائے قام بلاند ہوتی ہیں یہ اعلام قہا ہوتا ہے یہ اللہ کے قرون تب جا کر نماز قائم ہوگیا برہن نماز قائم نہیں شیخ ابن مال رحمت اللہ علیہ نماز علبان عربانی عبد تیمیاد جو تمام حدثین ان کو کہا ورکو مالنا ان سے یہ ایک استدران کیا ہے کہ نماز باج مال پڑھنا فرض ہے امام خالد رحمت اللہ علیہ باب قائم کیا ہے باب وجوب صناعت مال جوہاں نماز باج مال پڑھنا فرض ہے جوہاں امام عبد رحمت اللہ علیہ باب اگر باب تقلیز فتر کی جمع اور امام ابن خزیم رحمت اللہ علیہ امام ابن امام رحمت اللہ علیہ میں باب امام رحمت اللہ علیہ حدیث کی قطب میں کہ نبین آدمی کے لئے نماز چھوڑنا جائز نہیں لہذا جب نبین پر نماز باج مال فرض ہے تو بینہ آدمی پر باج مال پر بولا فرض ہے باج مال ناظمی باج مال نماز مال میں آن اس کے مختصر دلیلیں آن کے سارے رکھوں لیکھیں اللہ رحمت عزم جو ہمیں نماز دی ہے اللہ رحمت ہے یہ نماز میں نے آپ کو دی ہے اور یہ وقت مقررہ پر فرض ہے اور وقت بھی اللہ نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام نے زمان سے اور اپنے تریکٹیکل کر کے نماز کا وقت ہمیں سمجھایا اول رات ہماری مرضی سے نہیں ہے وقت کتاب مقبوت وقت مقررہ پر نماز سر سے آگے بیچھے نہیں پھر نماز باج مال کی نماز باج مال بھی مکہ نمی اللہ کے نماز باج مال کرتے تھے چھوٹ چھوٹا جب باج مال باج مال دیکھتے تھے پھر اللہ رب العزت نے این جنگ کی حالت میں خوف کے عالم میں جب دشمن سر پر مسلطہ حملہ آور حالت جنگ میں اور پھر کلسا میں کڑا ہے اللہ رب العزت نے اس موقع پر بھی نماز باج نماز پڑھنے تعلیم دلوائی آنے نمی صلی اللہ علیہ سل جس کو کہتے سلاة الخوف سلاة الخوف سلاة الامن نہیں ہم امن میں جام براس کے اندر ہم امن میں سلاة الخوف جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے جنگ کی حالت میں نماز پڑھائی صحبہ کرام کی چار ہوئی کبھی آپ کی چار صحبہ کرام کی چار آپ رکوع میں ہیں ایک جوان ایک سخت آپ کے ساتھ رکوع میں دوسری اسکیان پر کھڑی آپ صحیح میں آج صحبہ کرام صحیح میں آج صحبہ کرام اسکیان بھی دشمن کے مقام میں کھڑے دلکل دشمن پر دلد رہا ہے اور نماز نہیں پھر آپ کھڑے ہوئے یہ ساتھ پیچھے چلے گی پشلی ساتھ آگے آگے ان کو ایک رکعت نبی صلی اللہ ساتھ ملتی پشلی ساتھ آگے آگے ان کو ایک رکعت کہ نبی صلی اللہ رسول کے ساتھ بھی ایک رکعت کو اپنی کھڑے ہوگا گئی اس طرح خوف کے عالم نے نماز جمع باج جمع صرف پیچھے صحبہ کام کو دی دی آپ ادازہ بھی یہ چیز طریقے ہیں صلاح خوف کے کبھی اللہ رسول نے ایسے کیا کہ ایک ساتھ دشمن کے مقابل میں کھڑا کر دی آدھے لوگوں کو نماز پڑھائی یہ دور نے پڑھ کر چلے گئے اللہ رسول کے پاس سلام پھیل کر وہ لوگ آگئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ حرص کھڑے نماز میں قیام دکھر میں وہ دکھر دکھر میں آپ کی جارو نہیں ان کی بھی جارو ان کی دو دو آپ کی جارو کی ساتھ ساتھ دو 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 لیکن جماع کو نہیں چھوڑ یہ سری تقید ہے کہ نماز باج جماع یہ کتنی بڑی آمی یہ نماز پڑھنا ایک نماز نماز کی باج کرنا اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ رحمت اللہ تعالی نبی تھے رہیم مشفق محرمان تھے کائنات کے سامو احمان کے اتنے رہیم تھے کہ تائز میں جب دعوت کے لئے گئے آگے سے لوگوں نے کیا سنو کیا کباش بچے پیچھے لگا دیئے پتھر باتے آوازیں دستے نارے رکھاتے اللہ کے نبی صلی اللہ رحمت کو طائف سے نکاح لے کچھو بڑھ میں ہو پھر آپ اس طرح گھومتے گھومتے لوگوں سے کوئی مجھے برا دے کوئی مجھے میری معایت کرے آخر جبریل علیہ السلام آگئے آپ سب پریشان قبیتہ خاطر رو رنہ تکاور بھو بیاس تکلیف شدت پتھر تک مالی مباش ہوئے جبریل علیہ السلام آگئے 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 مجھے کہا ہے کہ اگر آپ کو شدید تکلیف ہے دھکھ ہے قوم پر تو یہ میرے ساتھ مال کوئی جبان پاڑوں کا فشت ہے اللہ رسول اللہ تعالی نے بیچ ہے اس کو حکم دو پھر پاڑ کے فشتوں نے کہا کہا مجھے مجھے آدھ محمد صلی اللہ اگر آپ قبیلہ خاطر ہیں شدید تکلیف ہو جائیے نمونے آپ کو صرف اللہ کی خاطر کوئی عذاب نہیں اگر آپ یہ چاہے ہیں کہ ان کو عذاب ملے تو مجھے آپ حکم دو اجازت دو میں ان دو پاڑوں کو اب اس ملا کا ہوں چکی پاڑ اتر آئیے اس کی رہنے پر سار ختم ہوئے آپ صلی اللہ وآلہ کیا رہن بیان ٹھیک کلی لوگوں نے میرے سار اچھا صلوک نہیں کیا مجھے مالا پیٹا بدلام کیا واش مجھے پیچھے چھوڑ دی موکھا پیاسا تنبیر تقریف اکتیس کلی دن تک لے کر مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں سے لوگ نگلیں گے دی کا عام کریں گے اشارتہ تو میں یہ خلاف بدعا ہی کرتا یہ نبی جنہوں نے ان ذاتوں عباشوں کے خلاف بدعا نہیں کی آپ کی غزوہ خندق میں عصد کی نماز رہ گئی غزوہ خندق میں عصد کی نماز رہ گئی بلکہ دو دی نماز رہ گئی آپ رحمت اللہ ربی میں ہاتھ اٹھانی ہے اللہ ان قاضروں مشرفوں کے غروں کو آگ سے پھر دے ان کی قبروں کو بھی آگ سے پھر جنہوں نے ہمیں نماز سے قافل کر دیا مشغول کر دیا اور ان کی وجہ سے ہماری ماز پاچ پاچ چھوڑ نماز وآج چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے ہاتھ اٹھا کر ان کی حضا تک برباقی تباہی کی دعا کی وہ گردائف میں کچھ نہیں اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ کے نبی سے اٹھا ہونی اس رحم نے برمایا کہ جس آدمی کی اصل کی نماز رہے گی اصل کی نماز سکھوڑ ہو گئی کہ ان نماز بھو دیرا پاہ لو مانو گویا کہ اس کا سارا دھر اس کا مانو اس با پر تباہ ہو گیا اور اس کے بیوی بچے ماں با پر تباہ پر پر بات ہو گئی یعنی جس کی اصل کی نماز رہ گئی اس کی فیتری کارکانہ اس کا دفتر اس کا گار اس کا مال و اسفاق حتیٰ کہ اس کی پولاد ہو گئی ہو گئی ہے یہ فرمان ہے نبی اکیم صلی اللہ بات 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 نماز اللہ اکبر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اس کو امام موسیقی رحمت بن عمبر اور دیگر محدثی نے مختلف تقفاظ کے ساتھ نکل بھی ہیں کہ عبداللہ بھی عمد مکمل رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علی وسلم مستند بی میں آئے دیکھا کہ لوگوں کی آدری کم ہے نماز میں نماز میں لوگ کم میں آپ نے فرمایا کہ کہ میں ان لوگوں کے گروہ کی طرف جاؤں جو بھی نماز کھنے مستند میں نہیں آئی اور ان کے گروہ کو آد لگا کر چلا دوں رات کر دوں جو نماز کرنے مستند میں نہیں آئی فت اللہ میں مخت رضی اللہ برماتے بہن کھڑا ہو جائے میں نے تاتا کھڑا کھڑا ہنی رجول سرین البسر آو آنا آزمی میں گوڑا آدمی ہوں نمبر ایک گوڑا آدمی ہڈیاں میری کمزور ہو گئی نمبر دو ازر دکھو گلے ازر گوڑا آدمی ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی نمبر تین نابینہ ہو اب آدمی آدمی نابینہ ہو نمبر چار شاہ سے اتا میرا در مدینے سے دور ہے نمبر پاک کسیر اشجار بر ذرائع مدینے میں درخت اور جاڑیوں بہت جائے درخت ہے جاڑیا ہے مجھے لانے والا کوئی نمبر چھے لیسا دی قائد یقود ہو نہیں گئی مسجد میرا مازور پکڑ کر کوئی مسجد دانے والا نہیں نمبر ساتھ نمبر مدینہ مدینہ تک سبای وال عوام اللہ مسئول آپ جانتے ہیں گار میرا دور ہے مدینے میں حشرات ال عرض ہیں درندے ہیں مدینہ 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 عزام کی آواز کانوں میں آتی ہے دیکھ روات ہے حیاء رسلا حیاء تو فلا سنتے ہو کانا نام جی عزام تو سنتا عزام کی آواز در پہ آتی ہے بلہ سپیکر کے کانا و عجی پھر کر جواب دی اس کا جواب کیا ہے حیاء رسلا حیاء رسلا کا جواب یہ ہے کہ آپ اٹھ کر بستر آ جائیں صحیح نے خودر مال فاتحہ تو پھر کیس نماز میں آپ کو آنا پڑے مسلم دامت میں یہ لفظ ہے والا عجید اللہ کا رخصہ میں تیرے لئے کوئی رخصت نہیں پانی وہ رخصت مال لے دی نبی دینہ پوڑا دینے سے دور کوئی ڈانے وارا نئی راستے ٹونٹے ہوئے کبھی کیچڑ کبھی بارج کبھی کچھ دردے درخت جاڑیاں روڈ نہیں آپ نے برمایا کوئی رخصت نہیں آنا پڑی نہیں کوئی زبان دیکھ لائے نہیں اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ وآل علی وآل اللہ اللہ مات بان صحیح کیا صحیح میں نکل کی ہے اللہ نبی صلی اللہ وآل جس آدمی نے عزام سنی حیال صلی حیال فلا کی آواز اس کی کانوں میں پڑی منادی سن لی زم م ی جب بھر اس نے جواب نہ دیا یعنی مسجد نہ آیا فلا صلی اللہ اس کی نماز نہیں توڑ توڑ بیس کا اس کی نماز ہے اس کی گھر میں پڑی ہوئی نماز نماز ہی نہیں اگر مزر ہو تو کہ مزر کیا ہے خوف اور مرض خوف دشمن کا خوف ہے ردی کا خوف ہے راستے میں دندہ بیٹھا ہو گئے راستے میں دشمن ہے اگر آپ نماز کے لئے نہیں وہ قتل کر دے گا یا مرض اتنا ہے بیماری ایسی ہے کہ نہیں آپ پہ ذمہ آسکھ دیں اس بیماری کی وجہ سے یہ مزر ہے خوف ہے مزر ہے پھر گرم نماز پڑی تو ہو جائے گی بغیر کسی خوف اور بغیر کسی بیماری کے گرم نماز پڑی اس کی نماز نہیں یہ فیصلہ ہے نبی کریم صلی اللہ آج حلی صلی اللہ فیصلہ ہے بلکل اس کی نماز نہیں دو لوگ فتوہ ہے اللہ بغیر صحیح بخانی رسول میں ہے اللہ علی صلی اللہ روی 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 چاہتا ہے کہ میں تو اپ حکم دو جگر سے لگ یہ پچھی کروں مدیلہ نماز کا وقت ہو تو میں اعزام کروں پھر جمال کا قائم ہو جائے تو میں اپنے مسللے پر کسی بندے کو کھڑا کروں اپنے مسللے پر کسی کو کھڑا کروں اپنی جگہ سُمَّ اُخَالِ اِلَى رِجَالِ مِلَاجِ شَدُون السَّلَا پھر میں ان لوگوں کے کروں کی طرف چلا جاؤ جو نماز پڑھنے مسللے لی آئے فاہر کو حری بیو جاؤں پھر ان کے کروں کو آخ لکھا کے چلا دوں ان سبیر آخ آخ لکھا حری وہ گھر کے در پیٹھے وہ بائیر سے لکڑی لکڑیاں لکھا گھر کے لکڑی خوش لکڑیاں اور نیا بلان آپ اللہ کا آخ آن خان پورا کر جائے وہ بھی جائے جائے پس بیو بچے چل جائے جائے جانور گھر بچے جانور بھی چل جائے یہ بات اتنا بڑا مجرم ہے اتنا بڑا خونتار ہے کہ اس کی وجہ سے سارا بنا اور جانور بھی چل جائیں تب یہ یہ بندہ اللہ کی آپ کو اور آپ میں جانے والا گناتان نہیں بخاری مسلم کی ادیسا اور جمعہ کے لیے بھی آتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتا جو آمی ازام سنتا ہے پھر بستر نہیں آتا پھر آپ جانتا ہے اس کی درم جنات اور رہا تھا معلوم ہوتا ہے سبیر فرمہ میں ایسا کرتا کیوں نہیں میرا عظم بکتا ہے عظم ٹکا ہے جاتا میں ایسا کروں ہمام تو یہ بھی کرتا کیوں نہیں اس لیے کہ گروہ میں بولتے ہیں پورٹو پر باجمات ماز فرض نہیں گناموں پر باجمات فرض نہیں بچے ہیں مریض ہیں ان پر باجمات ماز فرض نہیں ان بزور پورٹو بچوں مریضوں کی وجہ سے ایسے ظالم لوگ میرے کس صدا سے باج رہے بگرنا میں تبھی چھوڑتا تھا یہ کون کہہ رہے ہیں رحمت اللہ تعالی سید الربیاء امام الربیاء خائرات کیلئے رحمت بن کر آنے والے کہتے ہیں ان کو در سبیر جنا کے راک کر دوں میں اتنی سب طریف اللہ کسی لیے امام محاری رحمت اللہ تعالی یہ نیز جب آئے گا تو باب آنگا ہے باب و بجوب اسلام باجمات کہ نماز باجمات فرض ہے کیوں کہ اگر نماز باجمات سنت ہوتی تو سنت کے طرف پر سزا نہیں ہے فرض کے طرف پر سزا ہے یہ قائدہ فقیہ حصول فقیہ ہے مسلمہ حصول ہے اللہ تعالیٰ بن مسعود و عمر رضیم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے بعض اوقات آدمی بیمار ہوتا دو آدمیوں کے سہارے گسٹ کر اس کو مسجد پر لوگ لے کر آئے گئے چالیس سنتا دو آدمیوں کا سہارہ دو مجھے مسجد دے جاروں کیوں صحیح مسلمے ہیں جو اللہ علیہ وسلم و عمر رضیم فرماتے ہیں لوگوں کو درس دیتے ہوئے جمعہ پڑھا رہے تھے یا درس دے رہے تھے نماز کی احبیت پر لوگوں خبردار نماز باجمات سے پیچھے رہو کیوں کہ جو پتہ نماز باجمات سے پیچھے رہے گا وہ کام بناسے گا زاہر دفاع کو پکا منافق ہوگا اور زاہری منافق ہوگا کیوں کہ عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بندہ نماز پڑھنے مسجد پر آتا تھا اس کو مسلمان شمال کرتے تھے اور یا تخند نہ ہو آنی صفے آنی جواہ اور جو نماز باجمات بھی پڑھنے نہیں آتا تھا نرمیٹ آتا تھا عام اس کو منافق شمال کرتے تھے پکا منافق سمجھتے تھے اس لیے منافقین کو بھی نماز باجمات پڑھنے پڑھتے تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے یہ پکی علامتہ بنافقی وہ بھی مجموع تھے نہ چاہتے ہمیں بھی نماز باجمات پڑھتے تھے کلی نماز رنڈے بھی مار جاتے تھے جب کوئی موقع ملتا تھا صحیح مخاری مسلم کی حقیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اس قل الصلاة یا تل منافقین اس صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا سب سے بھاری نماز منافقین پر اشاء و فضل برمایا آ کر ان کو پتا چاہ جائے اسے مسجد میں پائے ملیں گے مقریبی کھوئی پائے پکے ہوئے مسجد میں نماز کے بعد ملیں گے زیافت ہوگی لا آتاوہما ولو امبر ایک یہ منافق گھنڈنے کے بالا ہاتھوں کے پاس ان کو آنا پڑے تو جائیں گے لیکن نماز کے لیے جائیں گے نماز میں پڑے تو لوگ کیا کہیں گے نماز نہ پڑی تو لوگ کی سے نکان دیں گے نماز نہ پڑی تو آفیس سے نکان دیں گے نماز نہ پڑی تو صدا ملے گی یراون الناس ولا یزکورون الا اللہ قریر افت کم نماز میں علاقہ ذکر کریں گے آئے کھٹا 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 پڑی اور لوگ کی یہ منافقی بھائیں گے جس میں لسا ہے اللہ اللہ میرے بھائیو ہم آرے ہاں یہاں میں جامعہ در اسلام میں دیتا ہوں پڑی نماز کی سکتی ہے پڑی سکتی ہے مارے بھائیوں میں کانیپنگوں میں نماز سے تھی پھرانا اندرودر وقت ضائع کرنا پیٹھے رہنا گھپے آٹنا پھر بعد میں آ کر اپنی نماز کبھی فتما پڑتا ہے وقت اپنی نماز پڑی تو پھر بعد میں پڑھوں گا سو پال سو پال سو پال کئی نماز نہیں کرتے ہیں اب آپ اندازہ کرو کہ جس آدمی کی عصر کی نماز رہ گئے ہی گویا کہ اس کے بیوی بجے مر گئے اور سارا سب مات برماد ہو گیا بجائی کچھلی یا تک رسول کرواتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہوا ہی کچھلی ہم کہتے ہیں ہوا ہی کچھلی ایک چھلی سوروں سو پالے ایک چھلی سوروں اور ایک ادر یوکر دیتی اس میں کیا ہے فَوَيْدُ الْمُسَلِّينَ بے نمازیوں کے لئے حلاقت نہیں یہ نہیں بروایا یہ نہ کہتے ہیں فَوَيْدُ الْمُسَلِّينَ نماز کرنے والوں کے لئے حلاقت و بربادی ہے نمازیوں کے لئے تباہی ہے أَلَّذِينَهُمْ أَنْسَنَاكِهِمْ صَاحُونَ أَلَّذِينَهُمْ يُرَاهُونَ جو نمازوں میں صَاحُونَ صَاحُونَ کما کہتے ہیں آپ پتے ہیں صحیدہ صاحب صحیدہ صاحب یہ صحیدہ صاحب بھی بھول چوب کا ہے صحب کا مانا بھول چوب دلتی زیدہ بھول گیا نماز میں اضافہ ہو گیا درمیان بڑھتے شاہد ہے کہ ایک صحیدہ صاحب ہے تو صحیدہ صحاب اَلَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاكِمْ صَاحُونَ جو نماز میں سُسْتیاں کرتے ہیں لاپروائی کرتے ہیں مطانت کرتے ہیں غفت سے کام لیتے ہیں ایسے غفت بردنے والے سُسْتی کرنے والے نمازیوں کے لیے علاقات بربادی دوائی اور دراہون جو ریاض داری کی خاطر پڑھتے ہیں پڑھ تو لی نماز لیکن اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو نوکری نظروں میں میں آجاؤں کیونکہ اس کا طرح اللہ کی نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کا خوف نہیں اس کو خوف مستاد کا ہے خوف امیر کا ہے خوف مہدے والوں کا ہے خوف کسی غور کا ہے نماز نہیں پڑھیں گے چلوزی پڑھ جو ویانا ہوں نماز نہیں پڑھیں گے یہ چھوٹی سورند تیس میں بارے اللہ اکبر اللہ رب نے ازدر جنتیوں سے پوچھیں گے سورای متصل میں جنتیوں سے پوچھیں گے جنتی پوچھیں گے جانبیوں سے یتسا حالون جنتی رعی میں پوچھیں گے ماں سے راکہ کو کفیر سکر کچام نہیں گئے یہ میرا دوست ہے کلاس بیلو ہے رشتہ دار ہے فتیجہ مانجاتا آتا ہے چچا تھا کٹھے جاتے تھے ماں سے راکہ کو کفیر سکر اس ڈیپ کی ہوئی آنکھ میں تجھے کس جنہ داخل کیا کونٹی کیوں تجھے داخل کیا کالون لام نقو من المسلدین آپ الفاظ پر گھو کریں لام نقو من المسلدین ہاں مارا تعلق نمازیوں سے نہیں تھا نمازیوں میں ہمارا شمار نہیں تھا نمازیوں میں اندر میں نہیں تھا نمازیوں کی لسل میں میرا نام نہیں تھا لام نقو من المسلدین وہ جو لسل آئینا تھا وہ جو لسل کے پاس نماز پڑھنے واحد ہوتی کچھ لسل میں میرا نماز پڑھنے بلان نقو من المسلدین میں مسلدین کو کھانا نکڑا تھا نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے نماز پڑھنے دنیا بڑی پٹھی ہے بڑی حریانی ہے بڑی نسیز ہے بڑی عمل پڑھی ہوئی ہے بعد میں توبہ کرنے کے پھولے ہو جائیں گے تو عجمل بھی کرنے کے مسجدہ بھی عباد کریں گے ترابیاں بھی پڑھیں گے کار بھی بٹھیں گے تو اپنا نقو جو مال کھائے گی دنیا میں جو لوگ مستقرد تھے ہمیوں کے ساتھ تھے تو ماشادہ اتنے آپوں کے ساتھ تھے ہمیوں کے ساتھ تھے ہمیوں کے ساتھ تھے حتی اتانا یمین یہاں تک کہ بریشت نے آکھ پڑھا دیا وہ کھائیو وہ کھائیو تو میرے بھائیو اللہ اکبر واللہ ایسے ایسے باقیات ہیں حجار پر یوسف صحابہ رانکو بھی شہید کی آتا بھی تو بھی کھائیو ایک بندہ نایا گیا ایک اجام تھا کہ اس نے بغاور کیا حجار میں جو سکھیں کریفتار ہو گیا دربار میں نایا گیا عبداللہ بن عمر بھی وجود تھی دربار پکڑا ہی حجار نے عبداللہ بن عمر کو فرمایا یہ بغاور کی باغی ہے اطراب یہ کھڑ جھگا اور آپ کے سامنے کر رہا ہے اس نے حجار کے اطراب بغاور کیا ہے اس کی گردل ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کو تنوال پکڑا ہے عبداللہ بن عمر ردیلہ تنوال پکڑی کیوں نہیں جائے أوائی کو فرمایا تو نے فجر کی نماز پڑی تو اب ناکاللہ وہ شخص مسلمان ہو اور وہ فجر کی نماز باجمات اپڑے اس زمان میں یہ تصبر بھی عبدالعبی محمد رضی اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں آپ اس بولائی سبیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ذمت اللہ فلا تغفر اللہ بھی ذمت ہی میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ کہ جس آدمی نے فجر کی نماز باجمات پڑی وہ اللہ کی افاظت پہ چلے وہ اللہ کی پناہ ہے اللہ نے اس کو اپنی افاظت میں لے لیا ہے اللہ نے اس کی ذمتاری پھاری ہے اور وہ بھی ذمت اللہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمتاری اٹھا دی ہے قیادہ حبردار خانے کے کائنات کی ذمت کو توڑو اس کی آنکھ کو توڑو اس کی حفاظت کو قدر کرو ایسا نہ کرو اگر کسی باجمات نماز کرنے والے بزرمات کو قدر کرو گے خاتمہ جسے بجو کی نماز پڑی گویا کو میں اللہ کی ذمتاری پھوڑ دی بڑا بنا ہے تو مسلمان کسی کی ذمتاری اٹھا لے تو اللہ کو اس کے رسول کا ہو تو میں نے اس کو پڑا کرو اللہ سے جمعہ نے اٹھا لے اس کی حفاظت کی اگر کسی بجو کی نماز پڑی میں نہیں کتب کرتا ہے ایک اولیس آدمی نے کہا یہ بڑا سہت آدمی ہے ظالم ہے آہا میں نہیں کتب کرتا اوہا نہیں کتب کرتا اللہ خبر میرے بھائیو یہ بڑا خطر انڈاک پاملہ ہے نماز نماز میں پاملہ پڑنا دیکھیں روزے میں جھوٹ ہے آج امرے میں جھوٹ ہے نماز نہ پڑو اس میں جھوٹ کھڑے ہوتا پڑو لیٹ پڑو بیٹھ میں پڑو اشاروں سے پڑو حتیٰ کہ دشمن مقابلے میں ہے گوریڈا جنگ ہو رہی ہے نماز کے چھوٹ نہیں گوڑے کے پیٹ پڑو دشمن پر عملہ کرتے ہوئے نماز پڑو لیکن ہیں دشمن پر عملہ کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی آپ کو نماز کی چھوٹ نہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت کس وقت باجمات نماز پڑھائی ہے خوب کے حالت میں دشمن کے مقابلے میں جو جس نبی نے یہ ہمیں عصبہ دیا آج اس کی امت جنت کی جو ہے خوبید رکھے اور پھر نمازوں کی پروائی ہوئی آپ دوستوں کی کتنے سندھیوں کو میں دیکھتا ہوں ہوں مارے عصبہ دیکھتا بھی ہے کتہ ہی ہیں کتنے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں بڑی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ آدمی کیوں شرک کر رہا ہے کیوں مدد برافاتیں ہیں کیوں دنیا میں مستقرد ہیں کیوں تم دین سے دور ہیں یہ بندہ ساتھ مستقیب منا جائے یہ بندہ دیکھنی پر ملان جائے یہ جنب کی آنگ سے بچ جائے یہ ہر عطمی کے تدکلہ پوریٹیں ہی ہو رہا ہے بھائیوں کے اندر لیکن میں اس کو جہنم سے بچا رہا ہوں تو وہ تمہیں جہنم میں جا رہا ہوں نمازیں چھوڑ کر تو کجھے نماز چھوڑ رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا اسی نماز میں پڑھ لے گئی میں دوسرے کی آخر بنانے کے لیے اپنی آخر دبا کر رہا ہوں یہ کوئی دانش مدی نہیں ہے یہ اپنے مدی نہیں ہے اکل مدی یہ ہے کہ میں اپنی آخر کا خیال کروں دوسرے کی آخر بنانے کے لیے یہ اللہ نے سکھتا ہے